اسٹیٹ آف پاکستان کو سننے اور دیکھنے والے تمام موجز دوستوں کو السلام علیکم دوستوں ہمیں سے کافی لوگ شہزادوں اور شہزادیوں کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہوں گے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ شہزادی کی زندگی کس طرح ہوتی ہے اور وہ کس خندان سے طلب رکھتی ہیں اور شہزادیوں کے والد اگرامی کیا کام کرتے ہیں ان تمام طرح سوالوں کے آپ کو جواب مل جائیں گے اسی ویڈیو کے اندر لہٰذا ہمارے اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے ہمارے موجز جنرل سٹیٹ آف پاکستان کو لازمی سے سبسکرائب کر دینا تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوزات تک بروقت پہنچ سکیں دوستو میں بات کرنے والا ہوں شیخہ مہرہ کے بارے میں جو کہ محمد بن راشد المقتوم کی بیٹی ہیں اور محمد بن راشد المقتوم اس وقت دبائی کے وزیراعظم ہیں دوستو شیخہ مہرہ کا پورا نام شیخہ مہرہ الراشد المقتوم ہے اور یہ انتیس سال کی ہے دوستو شیخہ مہرہ کے والد محمد بن راشد نے چھین شادیوں کی اور ان چھین شادیوں میں سے ان کی تیس بچے ہوئے اور ان تیس بچوں میں سے ایک کی بیوی کے شیخہ مہرہ ایک لوتی بیٹی تھی اور وہ تمام تیس بچوں میں سے شیخہ مہرہ وہ ایک واحد لڑکی ہے جسے الراشد المقتوم نے ازادی دے رکھی ہے اس کے لئے کوئی بھی دنیا کا قانون لاغو نہیں ہوتا اور وہ نہ تو پردہ کرتی ہیں اور نہ ہی ان کے لئے کوئی قانون لاغو ہوتا ہے دوستو یہ دبائی کی کسی بھی قانون اور قیدے کو نہیں مانتی اور بات یہ بھی آتی ہے کہ یہ کسی بھی اسلام کے قیدے اور قانون کو بھی نہیں مانتی دوستو دنیا کی سب سے بڑی امرد برج خلیفہ ہے وہ اس وقت اسی لڑکی کے نام پر ہے جو کہ محمد بن راشد نے شیخہ میرہ کے نام پر کر رکھی ہے اور اس وقت شیخہ میرہ کے پاس اتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتی ہے اور بروپیہ کی کاریں سیکڑوں بلڈنگز اس کے ساتھ ساتھ ان کی کئی پالتی جانوروں کا شوق بھی ہے دوستو یہ دنیا بھر میں گھڑوں کی جو ریسنگ ہوتی ہے اس کے اندر بھی حصہ لیتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اونٹ پالنے کا شوق بھی رکھتی ہیں ساتھ ساتھ ان کے کئی اور کاروبار بھی ہیں والد صاحب کے جو ان کے نظام ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا ہاتھ بٹانا ہوتے ہیں دوستو الراشد کی بیٹی شیخہ میرہ یہ تمام تر شہزادیوں میں سے ایک خبصورت شہزادی ہے جو کہ بڑے بڑے ایونٹ میں حصہ بھی لیتی ہے اور الراشد المکتوم کی بیٹی ایک بار کسی ایونٹ میں گئی تو انہیں پاکستان کے سابق وزیر اعظم امران خان کے بیٹے سلمان سے پیار ہو گیا اور وہ سلمان کے پیار میں تنی ہندی ہو گئی کہ انہوں نے جمعیمہ خان کو اپنا پیغام جاری کیا جس میں جمعیمہ خان نے اسے جواب دیا کہ میں تب تک شادی نہیں کرتی اپنے بیٹے کی جب تک امران خان کی کوئی صلاح نہ ہو دوستو شیخہ میرہ اس وقت اس کے انتظار میں ہے کہ کب تک جمعیمہ خان کو وہ اعلان واضح ہوگا جو کہ اس کے لئے سلمان کا رشتہ قبول کیا جائے گا دوستو شیخہ میرہ کے بارے میں آپ تمام تر سوال تو جان چکی ہوں گے لیکن اگر آپ کی دماغ میں کوئی بھی اور سوال ہے تو آپ ہمیں بے جی جک نیچے کومنٹ میں بتا سکتے ہیں اور ہمارے اس محسس چینل سٹیٹ آف پاکستان کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں کسی نیکس ٹوڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نیگوان